اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی 1947 کے اندر ایران وہ دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے بقاعدہ طور پر پاکستان کے وجود کو تسلیم کیا تاریخ میں ٹائم ٹو ٹائم ایران اور پاکستان کے تعلقات کے اندر اتار چڑاؤ دیکھے جاتے رہے ہیں لیکن زیادہ تر یہ تعلقات برادرانہ اور امن و امان کے ساتھ ہی رہے ہیں لیکن حالیہ کچھ دنوں کے اندر ایران کے پاکستان کے صوبے بلوچستان کے اندر موجود ایک علاقے پر میزائل حملے کے بعد یہ تعلقات کافی کشیدہ اور انتہائی خراب ہو چکے ہیں ایران کے اس اچانک حملے کے اندر دو بچوں کی شادت ہوئی جبکہ کئی لوگ زخمی بھی ہو گئے اس حملے کو خود ایرانی میڈیا نے بھی کور کیا اور پاکستان نے اتجاج میں ہی اگلے روز پاکستان کے اندر موجود ایرانی سفیر کو ملک بدر کر دیا اور ایران سے بھی اپنے سفیر کو واپس بھلا لیا مزید یہ کہ پاکستان نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ایران کی سردی حدود کے اندر داخل ہو کر پاکستانی ائر فورس کے ذریعے فضائی حملہ کر کے ناؤں کے قریب سیپریسٹ یا دہشتگردوں کی حلاقت کا دعویٰ بھی کیا جس پر ظاہر ہے کہ ایران بھی خاموش نہیں بیٹھنے والا کیونکہ کسی بھی ملک کو بینہ اعتماد میں لیے اس کے کسی شہری پر یا اس کے کسی علاقے پر حاملہ کرنا نہ صرف غیر قانونی ہے انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے بلکہ خود اس ملک کی خود مختاری پر بھی حملہ ہے جس سے دنیا کے باقی ملک اس ملک کی طاقت کا اندازہ لگاتے ہیں اور اس طرح کے واقعات کا اثر صرف دو ملکوں پر نہیں پڑتا بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا پر بڑھتے ہیں اور اس لئے آپ دیکھیں گے کہ اس انسیڈینٹ کو پوری دنیا کے نیوز میڈیا نے کور کیا پر سوال یہ ہے کہ نوبت آخر اس حد تک کیسے پہنچی آخر ایسا کیا ہوا کہ ایران کو بنا پاکستان کو اعتماد میں لیے یہ حملہ کرنا پڑا یہ سارا معاملہ آخر ہے کیا اور آگے اس کا نتیجہ ان دو ملکوں کی جنگ کی صورت کیا اختیار کر سکتا ہے یا نہیں پاکستان کو اس تمام واقعے کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات ہم آج کس ویڈیو کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے اس لئے ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ایران نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندر جو میزائل حملے کیے سیم اسی ٹائم کے اندر عراق اور سیریا کے بھی علاقوں پر میزائل حملے کیے اور ہر ایک کی ریزن الگ الگ دی ہے سیریا یا شام کے لیے اس کا کہنا تھا کہ یہاں پر ایک دہشتگرد جماعت اس کے خلاف پروکسی وار لڑ رہی ہے یا پھر اس جگہ سے ایران پر مسلسل دہشتگردی کے حملے کرتی رہتی ہے عراق پر حملے کی وجہ یہ تھی کہ جف جگہ پر حملہ کیا گیا تھا وہاں پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ٹھکانہ تھا جو کہ ایران کے خلاف جاسوسی کے اندر ملوش تھی جبکہ پاکستان کے صوبے بلوچستان پر ایران کے حملے کی وجہ کو سمجھنے سے پہلے آپ کو پاکستان اور ایران کی جیوگرافیکل لوکیشن کو سمجھنا ہوگا ایران پاکستان کے مغرب کے اندر مجود ہمسایہ ملک ہے اور یہ پاکستان سے 909 کلومیٹر لمبا بارڈر شیئر کرتا ہے جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تھی تو اس وقت ہندوستان کے اندر کسی نسل، قبیلے اور علاقے کی مناسبت سے بارڈر پر لائن نہیں کھینچی گئی تھی لائن پاکستان کو الگ کیا گیا، بلکل اسی طرح سے بلوچستان کے لوگوں کو بھی بس ایک لائن کھینچ کر الگ کر دیا گیا جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بلوچستان کا کچھ حصہ آیا جبکہ ایران کے حصے کے اندر بلوچستان کا آدھا یا پھر دوسرا حصہ آیا جس کا سیدھا سادھا مطلب یہ ہے کہ آج پاکستان کے بلوچستان کے اندر جو قبیلے، نسلیں اور لوگ مجود ہیں بلکل وہی قبیلیں وہی نسلیں وہی علاقے کے لوگ ایران کے بلوچستان کے علاقے کے اندر بھی مجود ہیں بس فرق یہ ہے کہ پاکستان اس بلوچستان کو کہتا ہے بلوچستان جبکہ ایران اس کو کہتا ہے سستان اور بلوچستان پرووینس کیونکہ یہ ایران کا ایک الگ صوبہ ہے اور اس کے بتیس صوبوں میں سے دوسرا سب سے بڑا صوبہ ہے لیکن ان دونوں بلوچستان کے اندر ایک چیز کومن ہے کہ ان دونوں کے اندر سیپریسٹ یعنی ایک الگ بلوچستان ریاست کی ڈیمانڈ کرنے والے مسلح گروپ مجود ہیں جنہیں پاکستان کے اندر بلوچستان لیبریشن آرمی یا آرمی آف جفٹس کہا جاتا ہے جبکہ ایران کے اندر یہ بلوچستان لیبریشن فرنڈ کے نام سے مجود ہے ایران کے مطابق اس کا یہ حالیہ حملہ پاکستان کے اندر اسی لیے تھا کیونکہ اس کے مطابق آرمی آف جفٹس یا جیسے پریف جماعت کے لوگ ایران کے بلوچستان صوبہ میں یہاں کی سیکیورٹی فورسز پر حملہ کر کے پاکستان کے بلوچستان کے اندر بھاگ جائے کرتے تھے جہاں پر ان کا ٹھکانہ تھا انہی لوگوں کو ٹارگٹ کر کے پاکستان کے صوبے بلوچستان کے اندر یہ حملہ کیا گیا کیونکہ ایران کے مطابق یہ حملہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ پاکستان سے مذاکرات اور اعتماد میں لینے پر کافی زیادہ وقت ضائع ہونا تھا اور دوسرا خود پاکستانی آرمی بھی خود ان سے ٹھیک سے ڈیل نہیں کر پا رہی مطلب کہ ان کا وجود خود پاکستان کے بلوچستان کے اندر ختم نہیں کر پا رہی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بلوچ لیبریشن آرمی پاکستانی آرمی پر مذاکرات کے لیے بھی اعتماد نہیں کرتے لہٰذا ہمیں مجبور ہو کر خود یہ حملہ کرنا پڑا جو کہ ایران کی ایک بہت بڑی سفارتی غلطی تھی کیونکہ کسی بھی خود مختار ملک پر ایسے بنا اجازت اچانک سے حملہ پوری دنیا کے اندر اس ملک کی رسوائی کی علامت سمجھا جاتا ہے لہٰذا اس معاملے پر دونوں ملکوں کو سفارتی سطح پر ایک ہو کر اس مسئلے کو ڈیل کرنا چاہیے تھا کہ یا تو مذاکرات کر کے ان کے ڈیمانڈ پوری کریں یا دونوں مل کر اس پر کوئی ملٹری ایکشن لیں کیونکہ یہ دونوں ملکوں کا ایک کومن پرابلم ہے پر ایسا نہیں ہوا حالانکہ ایرانی فورن منیفٹر کا اس کے بعد یہ بیان تھا کہ ہم پاکستان کی خود مختاری کا اعترام کرتے ہیں وہ ہمارا ہمسائے اور بھائی ہے سو یہ حملہ پاکستان پر نہیں بلکہ ان سیپریسٹ گروپوں کے خلاف تھا لیکن جواب میں پاکستان نے انھی سیپریسٹ گروپ پر میزائل گرائے جو کہ ایران کے بلوچستان کے اندر رہ کر پاکستان کے بلوچستان کے اندر مسلسل کاروائیاں کر رہے تھے اب اس حملے سے ایک بات تو واضح ہے کہ ایران کو نہ تو اس وقت پاکستانی ڈیموکریٹک حکومت پر کوئی اعتماد ہے جو کہ ابھی تک موجود ہی نہیں ہیں اور نہ ہی پاکستانی آرمی پر اور اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اتنا بڑا فیصلہ کبھی نہ کرتے اب ایران کے پاس آپشن موجود تھا کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہو جانے کے بعد منتخب حکومت کے نمائندوں سے سفارتی طور پر اس مسلے پر اکٹھے ہو کر کوئی کاروائی کرنے پر انہیں اعتماد میں لیتے لیکن اب کیونکہ ایران نے اس حملے کی پہلے شروعات کی ہے تو ہم اسے ایران کی سفارتی ناکامی تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر نہ ایران کی عوام کو کوئی قصور ہے اور نہ کسی مسلک کا جیسے کچھ لوگ جان بوجھ کر اس کو شیعہ مسلک کے ساتھ جوڑ کر یا پھر ایران کے لوگوں سے نفرت کا اظہار کر کے اپنی جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں ایران ہمارا پڑوسی ہے اور مسلمان بھائی ہے اور دونوں کے حقوق اسلام کے اندر بیان کیے گئے ہیں بھائیوں اور پڑوسیوں کے اندر بھی آپس کے اندر کسی بات پر لڑائی اور نائتفاقی ہو سکتی ہے لیکن اس کا فائدہ دشمن اٹھایا کرتے ہیں جبکہ دوست ہمیشہ ان کے درمیان صلح کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ چائنہ نے اس حملے کے بعد یہ بیان دیا کہ دونوں ملکوں کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور ان دونوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے سالسی کا کردار ادا کرنے کے لیے چائنہ بلکل تیار ہے کیونکہ چائنہ جو کہ اُبھرتی ہوئی دنیا کی ایکانومی ہے اور ایکانومی کے معاملے کے اندر وہ امریکہ کو بھی ٹکر دے رہے ہیں وہ اس خطے کے اندر جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اثرات اس کے خود کے گھر تک بھی پہنچیں گے اور اس کی ٹریڈ کو یا پھر اس کی ایکانومی کو شدید نقصان ہوگا خاص طور پر ایک ایسے ملک کے ساتھ جنگ جو کہ ایٹمی طاقت بھی ہو ایران کی ٹوٹل آبادی ہے آٹھ کروڑ کے قریب جبکہ پاکستان کی ہے چوبیس کروڑ ملٹری کے معاملے میں بھی ایران پاکستان سے کافی کم ہے مگر اب اس معاملے کو ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ برابر ہونے کے بعد ختم کر دینا چاہیے ورنہ امریکہ جیسا موقع پرفت اس پر مزید جلتی پر تیل ڈال کر اسی اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے امریکہ جیسا ملک اپنے مفاد کے لیے اس مسئلے کو ایک جنگ کے اندر بدلنے سے بھی باز نہیں آئے گا جیسا کہ حالی کے اندر امریکہ نے یہ بیان دیا کہ ایران نے تین ملکوں کی نہ صرف خود مختاری پر حملہ کیا ہے بلکہ یہ اس خطے کا سب سے بڑا دہشتگرد ہے ظاہر ہے کہ ایران اس وقت اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اسرائیل فلفتین وار کے اندر ایران اسرائیل پر مسلسل حملے کر کے اس کو شدید پریشان کر رہے اور امریکہ جو کہ اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے اس نے اس غلطی کو موقع غنیمت جان کر ایران کا دھیان غزہ اور اسرائیل وار سے ہٹا کر پاکستان کی طرف کروانے کی کوشش کی ہے تاکہ اس کی تمام نظریں جنگ سے نبٹنے کے اندر لگ جائیں اور وہ غزہ کے مسلمانوں یا پھر اسرائیل پر کوئی توجہ نہ دے سکے ورنہ پاکستان کے اندر جتنی فیشزم کا مظاہرہ ماضی کے کچھ سالوں کے اندر کیا گیا ایک ڈیموکریٹک حکومت کو امریکہ کے سفیر کے حکم پر گرائیا گیا کبھی اسے پاکستان کی فکر نہیں ہوئی بس اسی معاملے پر پاکستان کی فکر ہو رہی ہے اور دوسرا اس مسئلے کو اٹھا کر امریکہ پاکستان کے اندر جنرل الیکشنز کو ملتوی کروانا چاہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس حکومت کو گرائیا گیا الیکشنز کے بعد دوبارہ اسی پارٹی کے اقتدار کے اندر آنے کے چانسز بہت زیادہ موجود ہیں اور اگر وہ ایسا کرتی ہے تو یہ حکومت سیدھی سیدھی امریکہ کے مخالف ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی خلاف ہوگی سو کافی ارتک ممکن ہے کہ امریکہ کے حکم پر اس مسئلے کو اٹھا کر پاکستان کے اندر جنرل الیکشنز کو اسی بہانے سے ملتوی کر دیا جائے سیدھی سی بات ہے کہ امریکہ کے لیے یہ مفاد پرفتی کی جنگ ہے جس کا فائدہ اس کو نہیں اٹھانے دینا چاہیے بلکہ ان دونوں بھائیوں کو ٹیبل پر بیٹھ کر اس معاملے کو سولف کر لینا چاہیے اور الحمدللہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ان دونوں نے حال ہی میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ مزید دیکھ دوسرے پر کوئی حملہ نہیں کریں گے جسے دیکھنے کے بعد امریکہ بچارے کا کچھ یہ حال ہے لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے اثرات صرف ان دو ملکوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت برے ہو سکتے تھے پاکستان کے لیے مشکل اس لیے ہو سکتے تھے کیونکہ اس کے ایک طرف انڈیا موجود ہے تو دوسری طرح مواجرین کی واپسی کی بنیاد پر اختلافات کی وجہ سے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں تو تیسرے ہمسائے ایران کے ساتھ پاکستان کا شیدگی افورڈ نہیں کر سکتا خاص طور پر ان حالات کے ساتھ کہ ایک تو اس کے اندر نہ کوئی ڈیموکریٹک حکومت موجود ہو اور دوسرا اس کی ایکانومی بھی سٹرگل کر رہی ہو اور دوسری طرف ایران کیونکہ پہلے ہی امریکن پبندیوں یا پھر سینکشنز کو برداشت کر رہے تو اس کے لیے کافی مشکل ہوتا کہ سیریا ایراک امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کے ساتھ بھی کوئی محاس کھول لے اور امریکہ اور اسرائیل اس موقع کو غنیمت جان کر اس کا حال بھی بلکل غزہ کی طرح کر دیں لیکن آنے والے حالات کیا روخ اختیار کرتے ہیں یہ تو ہمیں وقت ہی بتائے گا لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں ای ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ اللہ حافظ